آپ بھی محبے وطن پاکستانی ہیں اور آپ بھی اسی تشویش میں مبتلا رہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی کہتا ہوں اور غالباً آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمیں لیڈر صحیح نہیں ملے بات یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں ذاپروہی کرتے ہیں اور یہ خالصتاً میری ذاتی سوچ ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ غلط ہوں اور یقیناً غلط ہوگی بھی کہ مہاراً میرے اپنی سوچ ہے وہ انگریز اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود خوب الوطنی میں بہت آگے ہے اس کی وطن سے اپنے وطن سے محبت beyond any doubt ہے beyond any question ہے یہ خوبی ہے انگریز کی جہاں بہت سی خامی آئیں خرابی آئیں وہاں یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے انگریز بے پناہ کنجوس ہے ایک پہنی دکاندار سے واپس لینے کے لیے پندرہ منٹ وہ انتظار کر لیا پہنی نہیں چھوڑے گا آپ نہیں لیکن یہی کنجوس انگریز کو اگر ٹی وی پر ایک اپیل نظر آ جائے کہ ملک کے فلاں کام کے لیے شام تک ایک بلین پاؤنڈ چاہییں تو یقین کیجئے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں ایک بلین تو کیا کئی بلین پاؤنڈ ہی کٹھے ہو گئے ہوں گے بے دریغ وہ اتیاد دے دیں گے ملک کے لیے وہ اپنے ملک کی خاطر کئی کئی ہزار میل دور جا کے بڑے نامسائد حالات میں اور شدید موسمی حالات میں انگریز لڑتا بھی رہا اور کام بھی کرتا رہا اپنے ملک کے انٹریسٹ میں انگریز بھی ہم جیسا انسان ہیں ہماری ہی طرح دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں دو آنکھیں ہیں ایک دماغ اللہ نے عطا کیا ہے ہماری طرح کا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کئی معاملات میں ہم مجھ سے آگے ہیں ہمارے لوگ زیادہ ذہین ہیں اور ہم لوگ محنت کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود انگریز نے آجی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی ہے اور جب اس کا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا تو اس زوال کو بھی اس نے اس طرح سے پروٹیکشن کیا ہے اسی کی ہے کہ وہ اتنا زوال کو چلے جانے کے باوجود اب بھی اپنی پوزیشن ایک حد تک قائم رکھے ہوئے ہیں دنیا کے چوزرہات میں اس کا رول ضرور ہے میں تو اکثر اس کی سٹڈی کرتا رہا کی ہے کیا چیز اس کو اس طرح قائم رکھے ہوئے ہیں جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس حب الوطنی کی بنیادیں کیجی کلاس سے ہی ڈال دیتا ہے اس کی جو پرائمری یا پری سکھول ایڈوکیشن اور پرائمری ایڈوکیشن وہیں پر اس کی جڑے ہیں موسیقی